اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو وقت فرمنٹ سکیں شکریہ شوہر کی حیثیت ایک سائبہ کسی ہوتی ہے جو اپنی بیوی کو ہر طرح کے حالات میں تحفظ کا احساس دیتا ہے کبھی قسمت کی سختی کو اپنی تدبیر سے آسان کرتا ہے اور کبھی زمانے کی بے رخی پر اپنی بیلوس محبت کا یقین دلاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتوں کی اکثریت شوہر کی ناشکری کی بنا پر جہنم میں جائیں گی آج معمولی معمولی باتوں پر طلاق کا مطالبہ کیا جاتا ہے اپنے تعلیم یافتہ اور خودمختار ہونے کا غرور مرد کے تابع ہونے میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ عورت کو مرد کی ریایہ کا ترجہ حاصل ہے اور مرد سے عورت کے متعلق سوال کیا جائے گا مگر اس سے یہ بھی نہ سمجھ لیا جائے کہ عورت مرد کی غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت نماز اور عورتوں کے حقوق کے متعلق تھی عورت کا حسن خدمت اور اس کی عزت انکساری میں ہے یہی دو ہتیار ہیں جن سے شوہر کو تسقیر کیا جا سکتا ہے شوہر کا وجود تھال ہے جو بیوی کو ناری اور پشری دونوں طرح کے شیعتین سے محفوظ رکھتا ہے